جی ناظرین میں آپ کی ہوسٹ نادیہ حمید نیشنل ٹی وی کے پروگرام قنون کے کہتا ہے میں حاضر خدمت ہے آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے یا جس تہوار کو منا رہے ہیں وہ ہے منورٹی دے پاکستان کو بنانے کی جدو جہد میں جہاں مجورٹی نے اپنا کردار ادا کیا وہاں پر کرسچن کیمیونٹی نے اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا اس کی ہمیں نمونہ ملتا ہے کہ انہوں نے فینینشلی اور خاص طور پر اپنے ووٹوں کے ذریعے جو کہ پنجاب کا فینسلہ کن ووٹ تھے تین پاکستان کے حق میں کاس کیے پھر اس کے علاوہ جتی بھی قائد عاظم کی مختلف سپیٹریز تھی یا مختلف پروگرام اورگنائز کرنے کے لئے فنڈنگ اور ساتھ ساتھ مین پاور بھی پروائیڈ کی جاتی تھی کہ تاکہ جن کا ایک سلوگن ہے کہ منورٹیز کو تحفظ فرام کیا جائے پاکستان کی صورت میں اس کو بہتر طریقے سے سرانجام دے سکے اور قائد عاظم کی جو 11 اگست کی تقریر ہے اس کے اوپر بہت اچھے طریقے سے روشنی ڈالتی ہے کہ پاکستان ایک ایسی سرزمین ہوگی جہاں پہ اکلیتوں کو ان کے حقوق کی گرنٹی دی جائے گی اور سٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوگا وہ اپنے مرضی کے مذہب کو اپنا کر اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکتے ہیں تو آج کا جو ٹوپک ہے اس کے اوپر بات کرنے کے ہم نے دعوت دی ہے کاشف الیکسینڈر صاحب کو تو آئے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں جی کاشف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر میں آپ سے جانا چاہوں گی 11 اگست کی کیا اہمیت ہے 11 اگست تو ایک بڑا اہم دن ہے لیکن اس سے پہلے میں اگر اس کی اہمیت کو جاگر اس طرح کرتا ہوں کہ قوم امتدہ نے مختلف دنوں کو منانے کے سلسلے میں کچھ جو اہم موقع ہیں ان کے لیے دن مقرر کی ہیں جیسے ہیمارڈ ڈے ہے یوٹھ ڈے ہے اسی طریقے سے منارٹی ڈے بھی ایک مقرر کیا تھا جو کہ 18 ڈسمبر کو منائے جاتا ہے اسی طرح حکومت پاکستان نے 2009 میں منارٹی ڈے جو ہے وہ منصوب کیا منارٹی سے کیونکہ اس دن 11 اگست کو ایک بڑی اہم سپیچ ڈیلیور کی تھی کانونساز اسمبلی کے ساتھ سے ہمارے بانی قائد عظم نے تو اس میں انہوں نے منارٹی سے ریلیٹڈ بڑی اہم نقاط بیان کی تھی کیونکہ اس وقت کانونساز اسمبلی تھی وہ آئین کو پرپیئر اور اس کی گائیڈ لائن بنا رہی تھی تو اسی سے ریلیٹڈ انہوں نے اپنی ایک فکر کا اظہار کیا اور کچھ اصول جو ہے وہ بیان کی اس میں کہ تمام منارٹیز کو پاکستان میں ازادی حاصل ہے وہ اپنے چرچز میں اپنے مندروں میں جا کر ازاد زندگی گزار سکتے ہیں اپنی تعلیمات کا پرچار کر سکتے ہیں اپنی تعلیمات کو پروفیس کر سکتے ہیں تو اسی سلسلے میں 11 اگست کو منارٹی ڈے کے نام سے منصوب کیا جانے لگا اور اسی سے ہم نے ہمارے جو آئین کے اندر مختلف چیزیں ہیں 11 اگست کی تقریر میں جہاں پہ آئین پاکستان کے اندر مختلف حقوق دیئے گئے ہیں تو وہ بیسیکلی اس کے آپ اس کا ایک خلاصہ اس تقریر کی صورت میں سامنے بیان کر سکتے ہیں اسی وجہ سے 11 اگست کو منارٹی ڈے کے طور پر پاکستان میں 2009 سے گورنمنٹ لیول پر منائے جانے لگا ہے پاکستان کے آئین میں اقلیتوں کو کون کون سے حقوق حاصل ہے بلکل 11 اگست کے اس منظر میں ہی اگر دکھا جائے تو آئین پاکستان جو 1973 کا آئین ہے جو مجودہ آئین ہے اس کے اندر بہت سارے حقوق منارٹیز کے علاوہ ایز ایومن رائٹ کھلیتے ہیں ان کو حاصل ہے سپیسپیکلی جیسے جائدات رکھنے کا حق ہے زندہ رہنے کا کام کرنے کا اپنی آزاد عبادات کے اندر کو پروفیس کرنے کا چرچز بنانے کا مندر بنانے کا اور اس کے علاوہ یعنی برابر کی حقوق حاصل ہے اور اس کے اندر جو سب سے اہم چیز جو ایک آرٹیکل ہے وہ آرٹیکل آرٹیکل 36 ہے آرٹیکل 36 میں ایکسپریسلی کہا گیا ہے کہ اقلیتوں کو تحفظہ دیا جائے گا اور اس کے لئے بقاعدہ ایک سپریٹ آرٹیکل بقاعدہ آئین میں دیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو بہت سارے حقوق دیا گیا ہے جیسے آرٹیکل 51 ہے آرٹیکل 106 ہے جس میں مقصود نشیستیں دی گئی ہیں نمائندگی کے لئے تو اس طرح اس کو ایکسپریس کیا گیا ہے تاکہ جو اقلیتے ہیں وہ کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو کسی عام پاکستانی سے پیچھے نہ سمجھیں تو اسی لحاظ سے اس 11 اگست کے پس منظر میں رہتے ہوئے جہاں پہ قائد اعظم نے ہمیں بنیادی پرنسپلز جو ہیں وہ فرام کیے اسی کے پس منظر میں آئین پاکستان میں وہ حقوق ہمیں حاصل ہے تو کیا اس کا تعلق حقوق کا کوئی UNO کے چارٹرز کے ساتھ بھی ہے کیا نہیں ہے یا یہ صرف انڈیپینڈنٹ گورم بیلکل آپ نے صحیح کہا UNO کا چارٹر ہے UDCHR اس کے ریفرنس سے بھی بات کرتے ہیں اسی طریقے سے منارٹی سے ریفرنس بقاعدہ ایک لیدہ چارٹر بھی ہے 1992 کے اندر تو 1992 میں بھی UNO نے منارٹی سے ریلیٹڈ بھی ایک چارٹر ایشو کیا ہے تو اس میں انٹرنیشنلی طور پر منارٹی کو پٹیکشن دینے کے لیے بہت سارے اقدامات کی گئے ہیں اسی کے ریفرنس سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئین پاکستان میں بھی وہ چیزیں موجود ہیں کیونکہ کچھ پرنسپلز لیڈ آؤٹ کرتے ہیں آدھارے انٹرنیشنلی اور جو مین شخصیات ہوتی ہیں انہیں پرنسپلز کو رہت دیکھتے ہوئے بہت سارے آئین کے اندر تبدیلیاں یا ترامیم یا آئین کو بنایا جاتا ہے تو اسی طریقے سے 11 اگست جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے ہمارے لیے بینگ منارٹی ہوتے ہوئے کہ اسی کی ریفنس سے ہمیں آئین پاکستان کے اندر حقوق حاصل ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب جہاں تک ہوادھ ہے کہ ہمیں حقوق حاصل ہے سارا کچھ ہے تو ہم بات کرتے ہیں موسلی بات کی جاتی ہے پاکستان بننے سے پہلے کی جد و جہد میں میں کہتی ہوں کہ جو وہ کر گئے وہ بہت اچھا کر گئے لیکن موجودہ ٹائم میں کرسچن پاکستان کی ترقی میں اپنا کس طرح کردار ادا کر رہے ہیں اور ہمیں اس کی شکل جو ہے وہ ابھی کرنٹ میں کس طرح نظر آتی ہے بڑائے کا اہم سوال کیا نو ڈاؤٹ کہ ہمارے بہت سارے جو رہے مسیح رینما ہیں انہوں نے بڑائے کا اہم کردار کی ادا کیا اور یہ بات کہنے میں کوئی مزائقہ نہیں کہ ہمارے تین میمبران جنہوں ڈیسائسیو ووٹ دیا پنجاب کی ڈسٹیبیشن کے اوپر پاکستان کا حصہ بنے جن میں ایس پی بادر سنگھا صاحب ہیں پھر اس کے علاوہ یاشوہ صاحب ہیں فضل دین صاحب ہیں پھر اس کے گبن صاحب ہیں تو یہ میں ان کی ڈیسائسیو ووٹ تھے جس میں بڑی اہم بات یہ تھی کہ اس وقت دونوں سائیڈوں کے اوپر ایک ہی مذہب سے تعلق اکنے والے لوگ جو تھے آپس میں مقابلہ کر رہے تھے تو وہاں پہ مسیحوں نے ووٹ دے کر مجورٹی میں پنجاب کو پاکستان کا حصہ بنایا ایون کے اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک ہمارے سکھ رہنماء تھے ماسٹر سارا سنگھ انہوں نے کرپان نکال کر کہا تھا کہ جو پنجاب کو ڈوائیڈ کرے گا تو ہم اس کا سامنا کریں گے تو ایس پی سنگھ بادر نے وہاں پہ ایک نعرہ لگایا تھا کے سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے تو مسیحوں کا کردار تو پاکستان بنانے میں بھی تھا لیکن مجودہ دور میں اگر آپ دیکھیں دور حاضر میں تو ابھی بھی پاکستان کے اندر مسیحی اقلیتیں ہندو دوسری اقلیتیں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں لیکن مسیحی اقلیتیں تمام سیبل سروسیز میں ایجوکیشن میں طب میں بڑے بڑے اہم مقامات پر اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں اور خاص کر پاکستان کی ترقی میں ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں ہمارے جیسے ہاسپٹلز ہیں ہمارے سکولز ہیں جہاں سے جو کہ اپنی وقت سے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے پر مختلف اثرات تو ہوئے ہیں لیکن انہوں نے پاکستان کی ترقی میں بہت سیزا کردار ادا کیا اور بہت سارے ہمارے پولیٹیشن جو موجودہ پولیٹیشن بھی ہیں انہی سکولوں سے پڑے ہوئے ہیں اور انہی سکولوں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں تو اقلیتوں نے خاص کر مسیح اقلیت نے ایجوکیشن میں اور خاص کر طب میں پاکستان کی بہت خدمت کی ہے اور پاکستان کی ترقی اور تعمیر کے اندر بہت اہم کردار ادا کیا ہے تو اس لئے وائٹ نشان جو جھنڈے کے اندر موجود ہے وہ پاکستان کا ایک لازم ملزوم حصہ ہے اور اسی وجہ سے ہی پاکستان میں خوبصورتی بھی ہے پاکستان کی جھنڈے کی خوبصورتی ہے اور ہم ایک پاکستان کا ایک روشن خیال چہرہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں دکھاتے ہیں یعنی کہہ سکتے ہیں کہ وائٹ حصہ دوسرے وائنوں میں جد و جہد کا نشان ہے یہاں کی پرانی بھی اور ابھی بھی بلکل جد و جہد کا نشان ہے نا پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان کی تعمیر کے لیے اور اپنا مصبت کردار ادا کرنے مجودہ صورتحال میں اقلیتوں کو آگے بڑھنے کے لیے کون کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ بات آپ نے بڑی اہم کی ہے اقلیتوں کو بہت شدید چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان کی مجودہ دور حاضر میں سب سے بڑا مسئلہ تو انٹالرنس ہے بہت ساری مجورٹی کمیونٹی کے اندر بہیوئر جو ہے وہ انٹالرنس کا مظاہرہ کرنے ہیں جس کی وجہ سے اقلیتیں بڑی مایوس بھی ہیں اور خاص کر مسیح اقلیتیں بہت مایوس ہیں اور اس میں بہت سارے چیلنجز ہیں جیسے لاؤس ہے ریلیٹڈ ہے اکنومک چیلنجز ہیں بہت زیادہ جوبز کے چیلنجز ہیں پھر اقلیتوں کی قومی سمبلی اور صوبائی سمبلی میں پروپر نمائندگی کا ایشو ہے خاص کر مردم شماری کا بہت بڑا ایشو ہے انکل بات کیا ہے کہ میں نے ریسنٹلی مردم شماری کے جو عدادہ شمار دیکھے اس کے مطابق 2.14 ہندو اقلیتیں شو کی گئی ہیں جبکہ مسیح اقلیتیں 1.27 رہ گئی ہیں جو کہ اگر اگر آپ ضعی شور شخص ہوتے ہوئے اگر پاکستان میں پھریں خودی اور گلی گلی محلے کو چیک کریں تو انفارچنٹلی آپ کو مجورٹی اور منورٹی کا فرق نظر آجے گا تو اس کی وجہ سے بھی کرسچنٹلی کو بہت مشکلات کا سامنا ہے نادرہ کے اندر بہت سارے معاملات ہیں اس کے علاوہ جو میریجز کے مطلق معاملات ہیں ایالی قوانین کی ادم دستیابی اور مناسب تشریح نہ ہونا سب سے بڑی بات یہ ہے اور سٹیک ہولڈرز کو ترامین کے دوران شامل نہ کرنا بہت زیادہ ایک اہم مسئلہ ہے اور چچس کی اور خاص کر جو ہمارے ایسے سٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ بڑا اچھا بیان کر سکتے ہیں تو ان کو بھی جب قوانین کی ترامین میں شامل نہ کرنا مشکلات کی وجہ بن رہا ہے فورسٹ کنورجن کا بہت مسئلہ ہے فورسٹ میریجز کا بہت مسئلہ ہے ہم لوگ فائننچلی مسیحی لوگ یا منورٹیز اتنے زیادہ فائننچلی سٹرانگ نہیں ہیں تو اسی وجہ سے ان کو انصاف کا حصول ان کے لیے بہت مشکل ہے اور انصاف مہنگا بہت ہے اور مہنگا ہونے کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ تکلیف اٹھا رہے ہیں اور اسی وجہ سے جو پروپرٹیز ہیں یا اس کے اوپر جو ایکسٹر ٹیکسیشن نو ڈاؤٹ کہ تمام لوگوں کے لیے جرنلی مجورٹی بھی اسیو سفر کر رہی ہے لیکن جن لوگوں کے خاص کر منورٹیز کے وسائل کام ہونے کی وجہ سے تو ہم لوگ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں پھر خاص کر جو ہمارے گاؤں ہیں ان میں جو حکومتی سکیمیں ہیں ان کی عدم دستیابی ہے جس کی وجہ سے وہ گاؤں میں جو ذرائطی معاملات ہیں ان کے پاس حکومت کے جتنے بھی فنڈز ہیں یا بینیفٹس ہیں وہ ان کے لیے عدم دستیاب ہیں اور جس کی وجہ سے وہ ترقی کرنے میں ان کی راہ میں رکاورت پیدا ہو رہی ہے اور بہت زیادہ کرسچن پروپرٹیز لوگ سیل کر کے شہروں کی طرف چھوٹی نوکریوں کی طرف ان کا رجحان ہو گیا ہے کیونکہ ذریعی طور پر کاشتکاری مہنگی ہو گئی ہے اور حکومت کے جتنے بھی وہاں پہ وسائل ہیں جیسے ٹیو ویلز دینا ذریعی علاق دینا یا ان کے لیے لون دینا بہت شادر نادر پہنچتے ہیں اور اس لیے سی بڑی عبادیاں یا گاؤں بڑے اتصال کا شکار ہیں اور ان تک تمام بینکوں کی صورت میں اثر نہیں ہے اگر دیکھا جائے وہاں پہ طبیعی سولتیں میں اثر نہیں ہیں ایڈوکیشن کی سولتیں پروپر میں اثر نہیں اگر ہیں تو پروپر اساتسہ موجود نہیں ہے تو یہ بہت سارے فیزیکل معاملات ہیں جبکہ اس کی منصبت ساتھ والے گاؤں میں اگر وہ مجورٹی کا گاؤں تو اس کے پاس پکی سڑکے بھی ہیں اس کے پاس گیس بھی موجود ہے اس کے پاس پانی کا مناصب انتظام موجود ہے اس کے پاس ذریعی علات کے لیے لون آویلیبل ہے تو یہ بہت اگرلیتوں کو غمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ان کی مناصب نمائندگی موجود نہیں ہے صرف ایک مقصود طریقہ کار کے تاہت تو ان کو مجورٹی کے طریقہ کے تاہت ان کو کچھ نشستے دے دی جاتی ہیں لیکن جو وہاں کا مجورٹی کا نمائندہ ہوتا ہے وہ اپنی اقلیتی گاؤں کی طرف توجہ نہیں دیتا تو یہ حقیقت پر مبنی ہے وہاں پہ اگر کوئی لڑکی اغواہ ہو گئی ہے اس کو فورسلی کنورٹ کر لیا گیا ہے تو اس کے لیے اس کا پرسانے حال کوئی نہیں اور قوانین کے اندر مقمناسب ترامیم نہ ہونا بڑا مسئلہ ہے اور خاص کر اگر کوئی ترامیم ہوتی بھی ہیں تو اس کو پاکستان کے پراپر طریقہ کار کے رہتے ہوئے اس کو بقاعدہ اسلامی نظریتی کانسل میں بیج دیا جاتا ہے اور وہاں پہ وہ اس کو ایس پر ٹو اے کانسٹوٹیشن کے مطابق کوئی جج کرتے ہیں کئی قوانین نہیں پاس ہوتے جبکہ اس کا اس کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہوتا تو لیکن ہم ان مسائل کا شدید طریقے سے شکار ہیں گیار اگرس کے دن رہتے ہوئے ہم بار بار اس بات کا یادہ کرتے ہیں کہ بانیہ پاکستان نے ہمیں اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم اپنے حقوق کا حصول کریں گے ہمیں ہر چیز کی ازادی ہوگی لیکن فیکچولی پاکستان میں اب مسیحی اور منارٹیز بہت پرسانے حال ہیں اور ان کے ساتھ کچھ مناسب سلوک نہیں ہے آئین میں موجود ہے لیکن آئین میں لکھنے کے باوجود اس کا عملی جامع پہنانا ایک دور کی کہیں ایک امید نظر آتی ہے جو کہ ہم صرف سوچ سکتے ہیں لیکن عملی طور پر ہمیں نظر نہیں آتی اچھا میرا اسی سے ریلیٹڈ قویسٹان جیسے آپ نے بات کی تھی فیفٹی ون آرٹیکل کی پھر ایک سو چھے آرٹیکل کی اقلیتوں کی نمائندگی کے حوالے سے تو میں جانا چاہوں گی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری پروپر نمائندگی ہو رہی ہے ریپرزنٹیشن ہے اقلیتوں کی تمام فورمز کے اوپر یا اتنی نہیں ہے جتنی ہونی شاہیے تھے بڑا ایک خوفناک قسم کا سوال میں اس کو کہوں گا ہمارے کچھ طبقہ فکر جو ہے مسیحی طبقہ فکر وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پروپر آج کل کی جو نمائندگی ہے وہ ہمارے لئے دور عظر کے لئے بہت مناسب ہے لیکن میرا پوائنٹ آفی تھوڑا ڈیفرنٹ ہے میں پریکٹیکل چیز پر بلیو کرتا ہوں میں اس کی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں میرا خیال میں اس ساری بات کو کلیر کر دے گی کہ ہماری بڑی بڑی عبادی ہیں یوہن آباد باہر کا لونی وارس پورا کراچی میں ادھر مطلب بڑے بڑے کرسن عبادی ہیں یہاں پر جب میجورٹی کا کوئی نمائندہ اب اس وقت میں مثال دوں گا کافی بڑے بڑے نمائندے ہیں کیونکہ اس وقت بزارتوں کے اندر موجود ہیں تو وہ جب الیکشن جیتے ہیں اس وقت ان کے سلوگنز فرق ہوتے ہیں اور وہ جیتنے کے بعد اپنی ان عبادیوں کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی کیونکہ مسیح عبادی ہیں ان کی ڈیولپمنٹ پہ ان کی اپنا معاشی سماجی ترقی کے لئے کوئی کام نہیں کرتے ultimately وہاں پر وہ نمائندے جو کہ مسیحی نمائندے ہیں کہلاتے ہیں جو کہ party کی نمائندگی کے پر وہ آئے ہوتے ہیں ایک list جمع ہوتی ہے according to their seats allocate ہو جاتی ہیں ان کو مقصود قسم کا budget دے دیا جاتا ہے جو کہ ان ہی عبادیوں کے اندر تھوڑا بہت لگا لگو دیتے ہیں یا اپنے آپ کو زندہ رہنے کے لئے یہاں پہ اپنی سیاست کرتے ہیں لیکن factually ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے ہیں وہ اپنی party policy سے باہر نہیں جا سکتے اس وقت وہاں پہ جو majority کا نمائندہ ہے اسی نے وہاں پہ فنڈنگ کرنی ہے اسی کا ہی بات چلنی ہے اور اسی نے سب کچھ کام کرنی ہے اس لیے تو ہماری بہت ساری عبادیاں جو ہیں اور بہت ساری چیزیں وہ اس کا خیمیازہ بھگت دی ہیں اور خیمیازہ بھگتنے کی وجہ سے وہ ہر دفعہ vote دیتی ہیں اور vote دینے کے بعد majority کا نمائندہ وہاں پہ کوئی ترقی کا کام نہیں کرتا اور جو رہ گئے minority کے وہ صرف ایک eye wash ہے eye wash ہے اس لیے ہے کہ وہ بغیر اپنی majority party کے بغیر نہ کوئی bill پیش کر سکتے ہیں اگر کوئی bill پیش کرنا ہے تو ان کو لابنگ کرنی ہے اپنی party کے اندر اور اپنی party کی permission سے پھر وہ bill پیش کر سکتے ہیں ترقیاتی یا کوئی ایالی قوانین میں تبدیلی ہے جنرل law میں تو وہ سوچ بھی نہ سکے کوئی تبدیلی کے لیے جیسے اب child restraint act ہے child marriage restraint act ہے اس کے اندر مسیحی نمائندہ یا اقلیتی نمائندہ کوئی بھی ترمیم نہیں پیش کر سکتا اگر وہ پیش کرے بھی تو بری طریقے سے ناکام ہوگی کیونکہ اس کے لیے party کی majority ضروری ہے اس لیے ازادیے رائے میں being water ہوتے ہوئے اپنا مسیح نمائندہ elect نہیں کر سکتا کیوں ہی elect نہیں کر سکتا کیونکہ ہم پاکستان میں unfortunately ہر بھی ترمیم کے اندر عجیب سے طریقہ کار کے تحت proportionate system لے گئے آئے ہیں party میں اگر سیٹیں جیت رہے ہیں تو اس کے مطابق allocate کر دی جائیں گی جو کہ میری اظہار رائے کے اوپر ایک بہت بڑا قدغن ہے being minority ہوتے ہوئے اور میں سپریم کورٹ سے بقاعدہ التجاب بار بار کرتا ہوں کہ اتنی اتنی مشکل ترامیم کے کوکالہ دن قرار دیتے ہیں اور party system کے اوپر آ کے بعد کیوں minority کے اوپر آج تک ایک بھی فیصلہ سپریم کورٹ کا نہیں ہے ایک پشاور بم دم آکے کے اوپر اگر judgment آئی تھی تو آج تک اس کو پورا implement نہیں کیا جا سکتا سکا آج تک کبھی کوئی ایسی بات ہماری عدالتوں نے کوئی ایسی ہماری problems ہیں ان کے لیے تو کبھی کچھ بھی نہیں کیا تو یہ آئینے پاکستان کے اندر جو یہ ترمیم ہے اس ترمیم کے لیے کبھی کسی نے کوئی عدالتی ریفرنس اگر دیا بھی ہے تو وہ نکام راہ ہے اور کوئی عدالتی کیس جو کہ پیش کیا جائے جس کے تحت یہ ہماری ہزارے رائے ہیں ہزارے رائے کا بینگ مسیحی ہوتے مجھے حق حاصل ہونا چاہیے کہ میں اپنا نمائندہ elect کروں مجھے elect کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے میں نے صرف اپنی ہلکے کے اندر majority کے نمائندے کو elect کرنا ہے being ایک عام پاکستانی ہوتے ہوئے جب مجھے آئینے پاکستان نے یہ حق حاصل دیا ہے کہ میں اپنے نمائندے کو جو کہ میرے ایالی قوانین کو یا میرے مذہب کے مطابق قوانین کو اچھی طرح interpretive کر سکتا ہے اس کو پیش کر سکتا ہے اس کو اگر میں elect نہیں کر سکتا party policy جو نمائندے elect ہوئے میں وہ کام نہیں کر سکتے تو وہ پھر ان کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے تو کاشف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین کو کیا میسج دیں گے ان سارے پرائے کو دیکھتے ہوئے میری ساری باتیں سیاسی باتوں کو آپ نے سنا چیزوں کو سنا لیکن میں being minority ہوتے ہوئے اپنی minority کے ریفرنس سے آج گیارہ گست پہ تو ایک ہی بات کہوں گا پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے ہم لوگوں نے اس کی ترقی میں بہت کردار ادا کیا ہے اور ہم نے اس کے لئے کردار ادا کرتے رہنا ہے تو 11 گست والے دن بھی اس بات کا یادہ کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہی اپنے ملک کے لئے اپنا خون دیتے رہیں گے اور مشکلات کے باوجود بھی ہم اپنے وطن کے لئے ہمیشہ دعا گو ہیں آج کی گفتگو میں minority وہ چاہے جتنی مرضی آئے لیکن گھر کو چھوڑ کے نہیں جا جاتا ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں نئے گیس کے ساتھ دیکھتے رہیں نیشنل نیوز